اللہ نے انسان کو خلق کر کے اس دنیت بھیجن دے بعد اللہ نے انسان کو عقل عطا کی تے عقل عطا کرن دے بعد اللہ نے پھر اسنو شعور عطا کی تے شعور عطا کرن دے بعد انسان دی زندگی دے فقط دو مقصد ہن یا عبادت خدا یا حصول علم یاد رکھے میرے شیع سنی بھائیو میدان بدر دے قریب دو پہاڑان دے درمیان ایک بستی ہے جس بستی دا نا ہے سفرا این بستی دے وچ قبیل بنی غفار دے چند لوگ آباد ہن اس قبیل بنی غفار دا ایک شخصے جس دا نا ہے جندب بن جنادہ ان زندگی دے وچ دو کا مذرگو کیتے ہیں یا عبادت خدا کیتے ہیں یا علم حاصل کیتے ہیں یا سنیں بھائیو اللہ دے آخری نبیدیاں بھائی جان چند نشانیاں پڑھیاں ہیں نشانیاں پڑھن دے بعد جدہ میں اللہ دی عبادت کر رہا ہکہ دعا منگدہ مالک اتنے تک میں کو موت نہ دے میں جتنے تک تا دے آخری نبیدی میں زیارت نہ کر رہا اے دعا منگدہ رہیاں بحکم خدا یا نبی پاک نے چالیس سال بعد آخری نبی حمندہ اعلان کیتے ہیں یا اعلان دی خبر مکہ شہر اچھ پھیلی ہے مکہ شہر تو بعد پورے عرب اچھ پھیل گئی خبر پھیل دی پھیل جندب بن جنادہ دے کرنا تے پہنچی ہے ان جندب اپنی وستی سفرات چھوں مکہ دے پاسے سفر شروع کرنیتے ہیں سہب قداب لکھ دے ساتنی قبلہ نجم الحسن قراروی لکھ دے نا کہ ساتنی کتاب الغفارج لکھ دے نا کہ ساتنی جندب مکہ دی انگلیاں چھپیر دے رہی ہے یہ کہیں تو پچھا نہیں نہ پچھا نہیں دی وجہ قبلہ سہب لکھ دے نا یہ آئی کہ جندب اکھ ہے جہاں آخری نبی حمندہ اعلان کیتے ہیں او مرد مستور تے ہیں نہیں مکہ شہر دی کوئی وڈی عبادی تے ہیں کوئی نا چھوٹا جیئے شہرے جدنیوں گھارتو بہر مجمع آمچ آسی جدہ گھارتو بہر آسی اندھا ٹرونڈا سیسی جو اللہ دا آخری نبی پی آمد ہے میرے شیعہ سنی بھائیو آدھے ستنی چڑھے ملقات نہیں ہوئی میں چشم زمزم تے پانی بیٹھا پیندہ یا اچانک میری نگاہ پہیے مسلح ابراہیم تے شم سے نبوت تلو ہوئے یا بلا فصل کمر امامت علی موجود ہن ادھے اجا میں ویکھرے آمین چاند مکہ دے کافر بذرگو قریب ہیں اے محمد اسا سنے تسا نبی ہومن دا دعویٰ کیتے آمن دا لال مسکرہ کے پیدن مکہ دے کافرو یاد رکھو انا ختم النبیین میں محمد نے آخری نبی ہومن دا اعلان کیتے نبی میں محمد پہلے ہاں آدھے ان جے تسان آخری نبی ہومن دا اعلان کیتے جتنے بھی اللہ نے ہی کائناتی چھے نبی بھیجن خضرگو دوار سیبو اپنے کنال کوئی نہ کوئی بھیجن مویزہ لے کے چلو جو کوئی جن سمجھ نہیں کیڑے مویزہ لے کے ان کئی نبی لوحے کو موم کر رہے ہیں کئی نبی اپنا آساس سٹینے نے تا اجدہا بنوے دا کئی نبی ہومن اللہ کام ہومن تو پہلے دسینے تو سام مویزہ کیڑہ لے کے آئے ہو سارا پنڈال تیر جی میں تیرے اٹھے کے داد دے داد دا وزن تھوڑے ہکے لفظ دا ستر دا وزن زیادے بھیجن تو داد تے دعا دی کس ہمیں نبی مسکرہ کے پیدن امکہ دے کافر ہو میں فرش دا مویزہ دی کھاوان یا چان فرش دے لے کے آوان بولے کرو یار جے کو اللہ زبان عطا کی دیے ایمی آرے تھوڑی دردی دا تسا حق ادا کر سارے بولے بھئی توجہ نس سارے سے بن فرش دا مویزہ دی کھاوان یا چان فرش دے لے کے آوان بے کیا دے نہیں تسا چان فرش دے لے کے ناؤ ایتو سا مکہ دی زمین دے چاند زرے چاو سا جہا دی ہتیلی تے بھیجن رکو سہیں اے زرے تو دے آخری نبی ہون دی بھیجن گوائی چڑے میں نسا من ویسو نزیہ نے سوچے بولے دی او چیزے جڑی زبان رکھ دیو اے زرے تا زبان رکھ دے نہیں بولے سن کی میں جندہ بہدے میں چشمیں زامزمتے پیڑے دام کافران دی گلموں کیے نبی داد ابراہیم دی آباد کردہ مکہ دی سرزمین دے بھیجن چاند زرے چاو کے سجے ہتی ہتیلی تے رکھن نبی ویسو کے پیادن او میرے داد ابراہیم دی آباد کردہ مکہ دی سرزمین دے زرے آج میں محمد تو کافر تھوڑے کلو میں محمد دے آخری نبی ہون دی گوائی پے منگ دے انہوں کو نسو جو میں اللہ دا آخری نبیاں بگے شیرہ لیا تی داد دعا دی کسامیں چاچا جی نبی دی گلموں کیے یا زرہ زرہ چواز بیان دی اشہادو انہ محمد الرسول اللہ میرے شیعہ سنیں بھائیو زرہ دی آواز محمد سنیں مکہ دے کافرہ سنیں بھائی جاندی میں چشمیں زمزمتے بہ کے جندہ سنیں میں کہنے سنیں جلدی دے نال دور دا ہویا نبی دے قدمتے ہاتھ راکے ہاتھ بان کے پیادے صرف مکہ دے زمین دے زرے نہیں پیادے میں چندہ بھی پیادا اشہادو انہ محمد الرسول اللہ اے میارے تھوڑی دھرتے دے ہاتھ ذریعہ لین اللہ زندگی اندرازے بھرامند جوڑ سلامت وہ جو ہے نا سارے سے ماندے اینڈو میں ہاتھ قدمتے رکھے سا آدھے جس منزل دی تلاشی چاہمو میں نو منزل مل گئی میں نو کلمہ پڑھاؤ نبی پاک نے سی کلمہ پڑھایا جنہ جندہ کو کلمہ پڑھایا نبی فرمین دے نام آدھے جندہ و قبیل بنی غفار دے ران اللہ نبی اندے پاسے ویک کے پیادے جندہ وہ جیڑا بندہ ان دروازے تے میں محمد دی محبت کی ان کے ہے نا میں اپنی محبت تی چونکو کچھ نہ کچھ عطا ضرور کی تے چاندنی پہلے ایک ایران دے شہر چون ایک تیرا بھیرا ہے میں محمد دی محبت چونکو میرے دروازے تے اے جندہ نا روزوائی ام محمد دی محبت دے بیچ دہلی دے سیداتے ناڑی نال جھاڑوں لیتا اجا ناڑی نال جھاڑوں لے کے کمر سیدھی نس کی تی جو میں محمد کو آکھنا پہ گے آج دے بعد تو روزوائی نہیں آج دے بعد تو سلمانے آج دے بعد تو میں محمد دی محبت لے کے ہیں میں محمد اپنی محبت دے بیتے کو عطا کرنا چاہنا قدمہ دے ہاتھ را کے آقا کیا عطا کرنا چاہنا نبی مسکرہ کے ہان اللہ کے پیادے اتنا عطا کرنا چاہنا آج دے بعد تے رنا جندب نہیں آج دے بعد میں محمد تے رنا ابو زر رکھ چھوڑے یہ حد کے صدر پہ مہت آج نہ ہوئے سارے بلائے بھئی میرے جیسنی بھائیو محمد مصطفیٰ انگھر دی خدمت وچ ابو زردہ وقت گزردہ پیئے وقت گزردہ گزردہ اکنی جمعہ دہ نیم وقت سبو مسجد نبوی نبی پاک میں مرتے ویٹھن ابو زر وگے شیرہ لیا نبی پاک دے زیارت کر کے ایویں مسجد تبہر نکل دا پیا یہ انہوں دیہا قلبی دی شکل جبریل مسجد نبوی داخل پیا ہوندہ مدفر گردے میرے شیعہ سنیں بھائیو نبی پاک دے کولاکیا دے آقا جبریل دے آقا ای جڑا مرد مومن مسجد تبہر پیا ویندہ چیرے توں ڈاڑھی توں مومن معلوم ہوندے ان دی پیشانی سجدہ دی گواہ ہے ان دی پیشانی ویچ میرے استاد علی دی بھلایت دہ نور نظر پیا آندھے جڑا بندہ میں نال حاضر بیٹھے جڑا میں نال سفر کردہ آندھے مجلسی بھیجن حاضر بیٹھے بندہ چپ نظر ناسی میرے شیعہ سنی بھائیو آدھے آقا ای مرد مومن کون ہے نبی مسکرا کے پیدے جبریل تینی پہچانا ایم محمد دا ابو ذر ہے اس ویلے جبریل ویک کے پیا دے ابو ذر یو ہے نبی فرمینن جی کیا توں بھی ابو ذر دے نا تو واقف ہے جبریل آدھے آقا حکمہ نہیں واقف عرش دے سارے ملیکہ واقف نبی ویک کے دیں جبریل ملیکت اللہ دے آمر ویچ پاہ بندے اللہ دے نبی اور اس دے وسیع دے نا تو علاوہ کسے دے نا تو واقف نہیں تساں سارے عرش دے ملیکہ ابو ذر دے نا تو کی میں واقف ہی وے میں دے جو مجلس حسین ہے درسگاہ حسین ہے جڑا آئے کچھ لے کے جاوے اس ویلے نبی ویک کے پیا دے نا تو کی میں واقف ہی وے جبریلہ دے آقا نمازِ اشہادِ بعد جڑی دعا ابو ذر منگ دے پڑھ کے دعا منگ دے اللہ کو کوئی او دعا ایدی پسند دے اللہ فرمین دے جیڑا بندہ میں اللہ تو منگنا چاہدے جڑی دعا ابو ذر پڑھ کے میں اللہ تو منگے میں اللہ اس بندے کو خالی نہ ہو لائے چاہیں میرے اٹھ میں آقا امام علی رضا علیہ السلام پہ فرمینن صلوات پڑھو امام لی عظمت صلح علیہ محمد وآل محمد میرے اٹھ میں آقا پہ فرمینن جس گھر وچ دعا ابو ذر پڑھی ہی وجہے پورے شہر کو آگ لگ سکتے ہیں وہ گھر کو آگ نہیں لگ سکتے ہیں جس گھر وچا چا جی دعا ابو ذر بھیجر لٹکی ہوئے وہ گھر تے جنات کا نہیں حملہ نہیں کر سکتے ہیں وہ گھر جنات دے حملہ تو محفوظ راسی